سینٹ کی تاریخ کا نوکھا واقعہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتیں سینٹ میں اپنی ریکوزیشن سے پیچھے ہٹ گئیں سینٹ اجلاس بولانے کی ریکوزیشن میں چھے سینٹس کے دستخط جالی قرار دے دیے گئے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جن سینٹس کے دستخط مشکوک قرار دیے گئے اس میں رضا ربانی اور فاروق نائک جیسے بڑے نام بھی شامل ہیں دستخط جالی قرار دینے کی بنیاد پر سینٹ کا اجلاس طلب نہ کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں ہیڈ آف انویسٹیگیٹیف سیل نئی مشروع بٹ ہمارے ساتھ موجود ہے نئی معاقہ کیجئے گا یہ بڑی ہی عجیب بات ہے اور شاید سینٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ اتنی جماعتیں جو ہیں پی ڈی ایم پی پلس پارٹی تمام اتحادی جو کچھ عرصہ پہلے گورنمنٹ میں تھی اور سینٹ کے ابھی بھی جو کہہ لیں کہ جو حصہ گورنمنٹ کیا وہاں بیٹھتے ہیں سب جماعتوں نے اکٹھے مل کر ریکوزیشن جمع کروائی سینٹ جلاس پرانے کے لیے لیکن اس پر اقدم جو ہے وہ اختلافات آئے اور جو موجودہ حالات ہیں اس وقت مہنگائی ہے اور جو دیگر معاملات ہیں انہیں یہ ڈر تھا پی ڈی ایم حاصل پر مسلمی نون اور کچھ جماعتوں کو کہ جو اپوزیشن ہے پی ٹی ای کی وہ ہمیں بڑا آڑے ہاتھوں لے گی ہمارے لیے مشکل ہوگا تو یہ بات کیا رہی تھی لیکن یہ ایک نئی اور اہم بات سامنے آئی کہ ایکوزیشن میں چھے دستخط ہی جالی قرار دے لیے گئے اور چھے دستخط وہ کہ جو بڑے نام ہیں جس میں چھے میں پانچ پیپس پارٹی کی ہیں اور ایک نیشنل پارٹی کے پیپس پارٹی کے رضا ربانی ہیں جو چیئرمنٹ سینٹ بھی رہ چکے ہیں پھر فاروق ایچ نائٹ ہیں وہ بڑے اہم قانون دان ہیں پھر پلوشاہ ہیں اور اس کے علاوہ ربینہ حالد ہیں پھر نیشنل پارٹی کے محمد اکرم یہ چھے لوگ ہیں جو جن کا کہا گیا ہے کہ آپ کے سائن جو ہیں وہ مشبوک ہیں اور تین ایسے سینٹر ہیں جو وہ بھی افتیہ علیہ کے گورنمنٹ سائٹ کے ایک دنیش کمار جو باپ پارٹی کے ہیں اور اتاو رحمان جیجو آئی کے اور ایک اور پتونہ ملی عوامی پارٹی کے ترین صاحب یہ تینوں نے فون کارٹر کہا کہ آپ ہمارے جو دفقت ہیں جو ستائیس لوگوں میں شامل تھے کہ ہمارے دفقت کو آپ کو کاؤنٹ نہ کریں انہیں شامل نہ کریں تو جب یہ نو سینٹر ہو گئے کہ جن کا یہ لکھا ہے نوٹیفکیشن میں ایک سوسیبلی لوگ اس کو سیر دیکھ رہے ہیں ای آر وائی پر یہ نو لوگوں نے کہا جب ان کے چھے کے سائن مشکوک ہو گئے تین نے کہا ہمیں کاؤنٹ نہ کریں تو لہٰذا آپ ستائیس سے نو کم کریں تو وہ مطلوبہ جو تعداد ہے ریکوزیشن کی اجلاعات بلانے کے لیے وہ پوری نہیں ہے لہذا اب اجلاعات نہیں بلائے جا رہا اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ریکوزیشن ایسے ہوتا ہے تو یہ تو آج تک ایسے ہوا ہی نہیں کہ اس کو واپس لے یا کوئی ایسی بات ہو لیکن دفقت جالی ہونا یہ بڑی ہی عجیب بات ہے اور ان لوگوں کے جو ایک بہت بڑے نام ہیں ملک کے خود چیئرمن سینٹ رہ چکے ہیں رضا ربانی ان کا کہنا کہ آپ کے دسخت جالی ہیں اور ذرائر اس سے جب ہم نے چیک دیا پیپلس پارٹی کے کچھ لوگوں سے سینٹر سے تو یہ پتا چلا کہ ان چھے لوگوں سے جن میں پانچ پیپلس پارٹی ان سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا انہیں کم از کم یہ پوچھا جاتا کہ آپ کے جو دسخت ہیں وہ مشکوک ہیں وہ پہلے جو رول ہے سینٹر کا ان سے نہیں ملتے تو وہ پھر بتاتے کہ یہ دسخت ان کے ہیں یا نہیں لگی ان سے رابطہ نہیں کیا گیا ایک اور اہم بات اس کا پہلو ہے کہ جو اس وقت پیپلس پارٹی اور مستمدی نون نے صد بیان میں چاہ رہی ہے یہ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایک چیز سامنے آئی ہے کہ جو کہا یہ جا رہا تھا کہ مستمدی نون جو ہے وہ ریکوزیشن نہیں چاہتی وہ اجلاس نہیں بلانا چاہتی لیکن صد خط جالی وہ پیپلس پارٹی کے نکل رہے ہیں اب یہ کیسے ہو گیا اور چیئرمن سینٹ سے پیپلس پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ ایک دو روزباز میٹنگ کر کے چیئرمن سینٹ سے بلکل پوچھیں گے اور دوبارہ کوشش کی جائے گی کچھ سینٹرز کو ساتھ ملا کے ریکوزیشن نے سیرے سے جمع کرائی جائے پیپلس پارٹی اب یہ ان کی عزت بیٹی کا سوال بنیا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس کو کس طرح لیتی ہے پیپلس پارٹی یا نیچر پارٹی کے وہ سینٹر محمد اکرم جن کے جالی قرار دیئے گے تتخص اور ایک جو پیپلس پارٹی کے سینئر رہنماں ہیں سینٹر ہی ہیں ہم ان کا نام نہیں لیتے لیکن نورو نے کہا کہ یہ تو ہمارے اوپر فوج بھی ڈال دی گی ہے یہ تو بہت بڑا سکینڈل ہے یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا پلین لگا دیا ہے کہ ہمارے دفخت ہی جانی ہیں تو یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں اب اس کو سامنے لائے جائے گا یہ کس نے کیا اور کیوں کیا کیونکہ پیپلس پارٹی اس سے بلکل لاعلم تھی اور یہ ایک لیٹر جو ہم دکھا رہے ہیں یہ بھی ایک پیپلس پارٹی کے سینیٹر کو یہ دیا گیا اور باقی کچھ سینیٹر کو کیونکہ یہ یوں ایم ایس کیا گیا ہے کل کچھ سینیٹر کو یہ مل جائے گا یعنی کل یہ تمام سینیٹر کو یہ لیٹر ملے گا لیکن یہ پہلا لیٹر جو ہے جو شہادت سینیٹر ہے ان کو ملا ہے یہ اکسلوسیولی ہم آمام کو دکھا رہے ہیں کہ یہ اتنے ملک کے حالات پہلے ہی جو ہیں وہ بڑے مورے ہیں مشکل میں ہیں یہ ایک سینیٹ ایک کہہ لے کہ ایوان بالا ہے بڑا رسٹیکٹیبل ادارہ آج اس کی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں بھی عجیب و غریب یہ کام ہوا کہ سینیٹر سینیٹر سے دستخط ہی جالی قرار دیئے سینیٹر سیکریٹریت نے سیکسی جو ہیں سینیٹ کے ان کے دستخط اس کے موجود ہیں یہ بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اور دستخط جالی ہیں بہت شکریہ آپ کا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے